بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی دوست ڈاکٹر عربان نیازی میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین آج اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے آشو کے چشم لیکن اس پر پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ کرنا چاہوں گی میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا شکریہ میڈی ایوٹیو فیملی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ میرے چینل کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں آپ میرے جو لیکچرز ہیں ان کو ریگلر سنتے ہیں اور جو لوگ اتنے اچھے کومنس کرتے ہیں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میڈی ایوٹیو فیملی جیسا کہ آج ہم جس ٹاپک کو لے کر بات کر رہے ہیں وہ آج شو بچ چشم آج شو بچ چشم جو ہوتا ہے یہ وائرس کے ذریعے پھیلنے والی وبا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ پپوٹو کے اندر اور جو آنکھ کے ڈیلے کے اوپر ایک لبابدار سی جلی جو ہوتی ہے وہ متحرم ہو جاتی ہے یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ تر موسم میں گرم موسم میں اور مرتوب موسم میں یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے اکثر ہی ہوتا ہے کہ سانس اور آنکھ کے لطوبتوں کے ذریعے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے یہ مرض جو ہے یہ ہر موسم میں اور ہر عمر کی شخص میں ہو سکتا ہے زیادہ تر یہ پہار اور خضاں میں یہ بیماری عام دیکھنے میں آئی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے افراد جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے جو اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے تو ان میں بھی یہ آشوبہ چشم کی جو علامات ہیں یہ دیکھنے میں زیادہ ملی ہیں آشوبہ چشم کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو شدید یعنی کہ ہاتھ قسم کا اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ دہرینہ دہرینہ یعنی کہ مذہبن اس کے اگر علامات کی ہم بات کریں تو یہ علامات جو ہوتی ہیں پیشنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے پیشنٹ کی آنکھ سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کے گلے میں سوزش ہونا شروع جاتی ہے پیشنٹ کی آنکھ میں جلن ہونا شروع جاتی ہے پیشنٹ کو بخار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کوئی چیز چلے گئی ہے کوئی آنکھ میں چوبنسی محسوس ہونا آنکھ میں شدید درد ہونا پیشنٹ کا جو ہے وہ ناک بینا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ میں ریت کے دانے پڑے ہوئے ہیں اور بعض اوقات پپوٹوں کے نیچے پیشنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کوئی شیشے کے ٹکڑے ادھر سے ادھر حرکت کر رہے ہیں آنکھوں سے پیشنٹ کے بکست آنسوں بیٹھتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے صوبہ کے بکست جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں پیپ کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ اکثر چپکی ہوئی ہوتی ہیں اس کی جو اسباب ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں نزلہ زکام کا ہونا تیز یا دھوپ یا شدت کی گرمی کا ہونا آنکھ میں کچھ گردوں گبار کا چلے جانا یہ اس کی مین علامات ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کی ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے کئی دفعہ بچوں کی جو دانت نکلنا اس مرس میں یہ اسباب بھی ہو سکتے ہیں اور کئی بارے ایسا ہوتا ہے یہ بیماری جو ہے وبائی بھی ہو سکتی ہے تو اس میں علاج جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ دیکھنا چاہیے پیشنٹ کو پیشنٹ جو ہے اس کو بورک لوشن سے دن میں کئی مرتبہ آنکھ کو دھونا چاہیے اور اس کے علاوہ مدر ٹینچر کے پانچ کترے پانی میں ڈال کر اس کا لوشن تیار کریں اور اس سے اپنی جو آنکھ ہے اس کو اچھی طرح سے دھویں اس کے ساتھ ساتھ مرہم جو ہمارے بازار میں بہت سانی مل جاتی ہیں کینڈولا مرہم اس کو آنکھیں جو نچلے پا پوٹے ہوتے ہیں ان میں لگائیں تاکہ صبح جب پیشنٹ بیدار ہو تو اس کی آنکھیں چپکے نہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی جو مرہ میں وہ اپنی آنکھیں نچلے پا پوٹے پا لگا لیں سرد اور مرتوب ہوا سے پیشنٹ کو بچنا چاہیے پیشنٹ کو ایک ہوادار اور کسی تاریخ کمرے میں رکھنے کی بجائے پیشنٹ کو رکھنا چاہیے اور اس کے احساسات یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے اوپر سیاہ رنگ کا کپڑا اس کا سایاہ رکھنا چاہیے یا پھر سیاہ رنگ کے جو چشمی ہیں اس کا استعمال کریں پیشنٹ کو اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو خوراک ہے اس کا بھی خاص خیار رکھیں پیشنٹ کی جو ہے وہ ذاتی اشیاء کا وہ کسی سے شیئر نہ کریں اس کے علاوہ جو ہے سویمنگ پول اس کا استعمال تو بالکل بھی نہ کریں ایسی کنڈیشن میں اس کے علاوہ آنکھیں جو ان کو بار بار چھونا نہیں چاہیے بقائدگی کے ساتھ سابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور کپڑوں کو چاہے وہ بقائدگی سے دھوئیں یہ تھی آشوبے چشم کی جو کچھ علامات جو میں نے آپ سے شیئر کی اور اس کے احتیاطی تدبیر میں نے آپ سے شیئر کی آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ